اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم حکمت بھرے قرآن کی قسم انکا لمن المرسلین تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو علی صراط مستقیم بلکل سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اختدار بھی کامل ہے جس کے رحمت بھی کامل لتنذر قوماً ما انذر آباؤہم فهم غافلون تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہے گئے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَآنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان کے لئے دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیت پر چلے اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت عجر کی خوشخبری سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْجِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے وَضْئِرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَطْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُقْسَلُونَ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے قَالُوا مَا آنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا آنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ آنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور خداِ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سرسر جھوٹ بول رہے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُحْسَلُونَ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہماری ذمہ داری سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَدَابٌ عَلِيمٌ بس زیوالوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں اس لئے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیت کی بات پہنچائی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو ان رسولوں کا کہنا مان لو اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُمْ جَعُونَ اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کے طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا اَتَّقِذُ مِن دُونِهِ آلِيَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِظُرٍ اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِظُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسا کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کے سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں اِنِّي اِذَا لَّفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا اب تم بھی میری بات سن لو قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر اسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی اِن کَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو بس ایک چنگھار تھی جس سے وہ ایک دم بچ کر رہ گئے افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مزاق نہ اڑاتے رہے ہوں اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سب ہی کو اکھٹا کر کہ ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا وَآيَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لئے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑھی ہوئی تھی ہم نے اسے زندگی آتا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراکی کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور ہم نے اس زمین میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کی چشمیں پھوٹھ نکلے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا کیا پھر بھی یہ شکرہ دار نہیں کریں گے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيِّلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کا چھلکہ اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی کامل وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُبْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناب طول کر مقرر کر دی ہیں یہاں تک وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لئے ایک اور نشان یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَغْكَبُونَ اور ہم نے ان کے لئے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزا اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو وہ ذراکار نہیں دھرتے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ مو نہ موڑ لیتے ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رسط دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرش کرو تو یہ کافی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کی سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَتًا تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آب پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ یہ کوئی وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَافِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور سور پھونکا جائے گا تو یقا یقی اپنے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی ہمیں کس نے ہماری مرقت سے اٹھا کھڑا کیا ہے جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدای رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر نے سچی بات کہی تھی اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُوتُمْ تَعْمَلُونَ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں گنے سائوں میں آرام دے نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ وہاں ان کے لئے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مگوائیں گے سَلَامُ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ رحمت والے پردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ اے آدم کے بیٹو جہاں میں نے تمہیں یہ تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمرا کر ڈالا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرائی جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اَلْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَغْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْثِبُونَ آج کے دن ہم ان کے مو پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسْتْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطُ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطُ فَانَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو یہ دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ شجائی دے گا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسْخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں وَمَنُ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں کہ اب پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکائی ہے اور نہ وہ ان کے شایع نشان ہیں یہ تو بس ایک نصیت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئے چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا فَنَا يَحْزُونَ كَقَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ غرضِ پیغمبر ان کی بات یہ تو میں رنجیدہ نہ کریں یقین جانو ہمیں سب معلوم ہیں کہ یہ کیا چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْجِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمِ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے وَلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سر سب درخت سے آگ پیدا کر دی ہے پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو بھلا جس ذات نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ غرص پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جائے جائے گا صدق اللہ العظیم شیئییییییییییییییییییییی... موسیقی